حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد کا احساس ہوتا ہے تو کوہِ تور پہ چلے گئے کیسے جلیل القدر نبی تھے اللہ سے ڈریکٹ راب دے تھے اور جا کہا مالک میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اللہ اکبر گھر کے نجی معاملے بھی رب سے ڈسکس کرتے تھے اور کوئی جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی وہ بھی رب سے ہی عرض کرتے تھے کہا میرے مالک میرے پیٹ میں درد کا احساس ہو رہا ہے دوائی کی پوری لینی ہے تو وہ بھی جا کے کوہِ تور سے رب سے ہی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا فلان جنگل میں چلے جاؤ وہاں اس شکل کے پتوں کی ایک بوٹی ہے اس کو توڑو نچوڑو اس کا پانی پیو تمہیں شفاہ مل جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اور جا کے بوٹی کو توڑا نچوڑا پانی پیا شفاہ ہو کچھ عرصہ بیتا دوبارہ اسی طرح کا درد جاگا اب نسکہ تو ذہن میں تھا کوہِ تور پہ نہ گئے اس جنگل میں چلے گئے اور جا کے بوٹی کو توڑا اس کے پتے نچوڑے پانی نکالا لیکن درد اور زیادہ بڑھ جاتا پھر دوبارہ آئے کوہِ تور پہ کہا مالک میں نے اسی درد پہ دوبارہ وہی بوٹی کا پانی پیا ہے لیکن درد بڑھ گیا ہے کہا موسیٰ اب جو آئے ہو کوہِ تور پہ پہلے ہی آ جاتے تو عرص کی مالک بوٹی بھی وہی اور درد بھی وہی فرمایا سب کچھ وہی ہے لیکن پہلے میرا حکم تھا اب میرا حکم ساتھ شامل نہیں تھا شفاہ بوٹے میں نہیں رکھی شفاہ تو میرے حکم میں رکھی ہوئی اس لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ حکیم کے پاس جاؤ لیکن شفاہ اللہ سے مانگو کہ شفاہ ہمیں دینے والا وہ ہے وہ ایک وسیلہ ہے ایک ظاہری طریقہ